نمسکار نیوز سٹیٹ پر آپ کا سواکت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ حادر شتیواری اور آئی آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں بھنٹ جہاں اس وقت کانگریس پائیٹی کے نیتار راحل گاندھی جن سبحہ کو سمبودھت کر رہے ہیں اٹھ گھنٹے جو بھوشی کی دیکھ بال کرتی ہیں اس کے لیے پیسہ دینے جا رہی ہے ابھی تالی بجائی ہے جب میں بتاؤں گا کتنا پیسہ پھر دیکھنا تالی کیسے بجتی ہے تو مہینہوں کے لیے تین کام ہوئیں گے سب سے پہلا کام جس کو ہم مہا لکشمی یوجنا کہتے ہیں اس میں ہم نے لکشمی نام اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہم سیدھا بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالنے جا رہے ہیں ہندوستان کے سب گریب پریوانوں کی لسٹ بنے گی سارے کے سارے گریب پریوانوں کی لسٹ بنے گی کوئی بھی جات ہو کسان کا پریوار ہو مزدور کا ہو چھوٹے بھی اپاری کا ہو جو بھی ہے اگر وہ گریبی ریکہ سے نیچے ہے کروانوں پریوار کی لسٹ بنے گی ہر پریوار میں سے ایک مہلا کا نام چنا جائے گا آپ کا نام کیا ہے میڈم آپ کا نام کیا ہے گلابی ساری والی ہاں کیا نام ہے روپا روپا مشراجی روپا مشراجی جیسے کروانوں مہلاوں کے نام لکھے جائیں گے اور پھر سال کے ایک لاکھ روپیا ہر بینک اکاؤنٹ میں جائے گا بھائیوں اور مہنوں دس ہزار نہیں بیس ہزار نہیں پچاس ہزار نہیں ستر ہزار نہیں ایک لاکھ روپیا پرتی پریوار کے بینک اکاؤنٹ میں 8500 روپیا ہر مہینہ کٹا کٹ کٹا کٹ کٹا کٹ آپ سمہیں اٹھیں گی ایک تاریخ کو آپ سمہیں اٹھیں گی کہیں گے چلو دیکھتے بینک اکاؤنٹ میں کیا ہے بینک اکاؤنٹ میں دیکھیں گی جادو سے ہمدوسطان کی سرکار 8500 روپے ڈالے گی اگلے مہینے جون میں دیکھیں گی چلو ایک تاریخ کو دیکھتے ہیں کیا ہوا آٹھ ہزار پانچو روپے کھٹاک جون میں جولائی میں اگست میں سپٹمبر میں دسمبر نوویبر ہر مہینے ایک تاریخ کو آٹھ ہزار پانچو روپے سال کے ایک لاکھ روپے اب تالی بجا رہے ہو میڈیا نہیں دکھائی گی ہم نے منرگا کیا میڈیا کا ہر پترکار کہتا ہے دیکھو گریبوں کی عادت بگاڑ رہے ہیں مزدوری کے لئے پیسہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں گریبوں کی عادت بگاڑ رہے ہیں ادانی کو بینہ مزدوری بینہ کچھ لاکھوں کروڑ روپے دیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو 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 وقاس ہو رہا ہے گریبوں کو پیسہ دو تو عادت بگاڑ رہے ہو اور عرب پتیوں کو پیسہ دو تو دیکھو وقاس ہو رہا ہے تو ہم نے من منا لیا ہے دس روپے ان کو ملیں گے تو دس روپے آپ کو ملیں گے لاکھ روپے ان کو ملیں گے تو لاکھ روپے آپ کو ملیں گے کروڑ روپے ملیں گے تو کروڑ روپے ملیں گے ہزار کروڑ ملیں گے تو ہزار کروڑ ملیں گے جتنا انہوں نے دس سال میں ان کو دیا نا ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں تو یہ ہو گیا پہلا قدم مہا لکشمی یوجنا کروڑوں مہلاؤں کو لاکھ پتی بنانے والی یوجنا اب جیسے میں نے یہ بول رہا تھا تو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو یوہ کڑے ہیں یہ میری اور دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائیہ آپ نے ایک لاکھ روپیہ مطلب مہلاؤں کو پکڑا دیا آپ نے بھائیہ ایک لاکھ روپیہ مہلاؤں کو پکڑا دیا نریندر موڈی جی نے ہمیں بھوکا مار دیا ہم سے پکڑے تلوا دیے تھالی بجوا دی موبائل فون کی لائٹ جلوا دی ہمارا کیا ہوگا اور بلکل صحیح سوال ہے آپ کا کیا ہوگا کیونکہ پیسہ تو آپ دیتے ہو جی ایسٹی جتنی آپ دیتے ہو اتنی ادھانی دیتا ہے آپ شرٹ کریتے ہو جی ایسٹی دیتے ہو پیٹرول بھرتے ہو جی ایسٹی دیتے ہو پکڑے کھاتے ہو جی ایسٹی دیتے ہو پیسہ آپ کا سیدھا آپ کے جیب سے جاتا ہے ادھانی کے جیب میں جاتا ہے امبانی کے جیب میں جاتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ آپ نے نریندر موڈی جی کی ادھانی اور امبانی کے ساتھ فوٹو تو دیکھئے نا دیکھئے نا سوٹ میں موڈی جی ادھانی جی امبانی جی رام مندر میں دیکھئے تو ہے نا مگر نریندر موڈی جی کے موہ سے آپ نے امبانی شب کبھی سنا ادھانی شب کبھی سنا نہیں کیوں نہیں میری پوٹو دیکھئے ان کے ساتھ کبھی مگر میرے موڈ سے شب نکلتا ہے ادھانی امبانی ہے نا فرق سمجھو میں آپ کا ہوں وہ ان کے ہیں تو اب یماؤں کو بے روزگار کر دیا پکوڑے بنوا دیئے اور اس میٹنگ میں یماؤں میری اور دیکھ رہے ہیں کہہ رہے بھئیہ یہ ایک لاکھ روپے ہماری بہنوں کو دے رہا ہے ماتاؤں کو دے رہا ہے ہمارا کیا ہوگا اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا عرب پتیوں کے بیٹے اپنی کمپنی میں اپنے پتا کے کمپنی میں جا کر اپرینٹشپ کرتے ہیں چھ مہینے کی نوکری کرتے ہیں ایک سال کی نوکری کرتے ہیں اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بعد ان کو پرمننٹ نوکری ملتی ہے تو ایک پرکار سے جب ادانی یا امبانی اپنے بیٹے کو جوب مارکٹ میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ اپرینٹشپ ہوتی ہے پہلی نوکری ہوتی ہے کبھی کبھی وہ چھ مہینے کی ہوتی ہے ایک سال کی ہوتی ہے یہ موقع ہندوستان کے بے روزگار یوہوں کو نہیں ملتا آپ بھٹکتے رہتے ہو آگے پیچھے سڑکوں پہ تو اب انڈیا کی سرکار دنیا کی پہلی سرکار ہوگی سنو دنیا کی پہلی سرکار ہوگی جو ہر گریجویٹ کو ہر ڈپلومہ ہولڈر کو اپرینٹشپ کا ادھکار دینے جا رہی ہے اپرینٹشپ کا مطلب پہلی نوکری پکی یوجنا ہوگا کیا سارے گریجویٹس ڈپلومہ ہولڈرز کو ادھکار ملے گا آپ سرکار سے ایک سال کی گیرنٹی کی نوکری مانگ سکتے ہو آپ کو ایک سال کی ٹریننگ ملے گی بہترین کمپنیوں میں پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیوں میں HAL BHEL انڈیا نوائل پبلک سیکٹر کی کمپنیوں میں سرکاری آفیسز میں سرکاری ہسپتالوں میں سرکاری کالیجز اور یونیورسٹیز میں آپ کو ایک سال کی پکی نوکری ملے گی ٹریننگ ملے گی اور ایک لاکھ روپیہ آپ کا سال کا بینک اکاونٹ میں ڈال دیا جائے گا کو پریسنٹیڈ بائی گھڑی ڈیٹرجن پاوڈر پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں